پانی کا قطرہ آپ دیکھ رہے ہیں پی اے ٹی ایل اسلامک انفو یوٹیوب چینل عزیز دوستو ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک امیر شخص تھا جس کے پاس بہت سا مال و دولت تھا وہ اپنی دولت پر بہت نازا تھا اور اسے اپنی طاقت سمجھتا تھا وہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنے میں بلکل دلچسپی نہیں لیتا تھا ایک دن اس کے پاس ایک فقیر آیا اور اس سے کہا اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں کچھ دو امیر شخص نے اسے بڑی بے نیازی سے ٹھکرا دیا اور کہا میرے پاس بہت سا مال تو ہے لیکن میں تمہیں کچھ نہیں دونگا مجھے تم جیسے لوگوں پر رحم نہیں آتا فقیر خاموشی سے وہاں سے چلا گیا رات کو اس امیر کو خواب آیا خواب میں اسے ایک بہت بڑا سہرا نظر آیا وہ سہرا میں تنہا پھنسا ہوا تھا اور اسے پانی کی شدید تڑپ تھی وہ پانی تلاش کرتے ہوئے بھاگ رہا تھا لیکن کہیں پانی نظر نہیں آ رہا تھا اچانک اسے ایک قطرہ پانی نظر آیا وہ اس قطرے کی طرف بڑھا اور اسے پی لیا لیکن اس کی پیاس بجھنے کے بجائے اور بھی بڑھ گئی وہ پھر پانی تلاش کرنے لگا اور اسے ایک اور قطرہ پانی ملا اس طرح وہ کئی قطرے پانی پی چکا تھا لیکن اس کی پیاس بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی اچانک اس کی آنکھ کھلی اور وہ پسینے سے شرابور ہو گیا سے احساس ہوا کہ وہ خواب دیکھ رہا تھا اس خواب نے اسے بہت متاثر کیا اس نے سوچا کہ جس طرح پانی کے قطرے میری پیاس نہیں بجھا سکے اسی طرح میرا مال بھی میرے کام نہیں لے گا اگلے دن وہ فوراں اٹھا اور اپنے گھر سے سارا مال نکال کر غریبوں میں تقسیم کر دیا اس نے سچے دل سے توبہ کی اور اللہ سے مغفرت طلب کی اس کے بعد سے وہ اپنی دولت کو اللہ کی امانت سمجھنے لگا اور اس سے غریبوں کی مدد کرنے لگا اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ مال و دولت پر انسان کو فخر نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ کا شکر عدا کرنا چاہیے اسے اپنا مال اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دوسروں کی بھلائی میں خرچ کرنا چاہیے